مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 25 زیقادہ 1443 ہجری بمطابق 24 جون 2022 عسوی بعنوان حج اور عشرہ زلحجہ کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندل برلیلہ حفیظ اللہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو کریم سخی غالب نہائیت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کو سب سے معزد اور سب سے زیادہ زیارت کیے جانے والے گھر کی طرف بولایا اور انہیں ام القرآن کے لئے آواز دی تاکہ ان کی خوب زیافت و مہمان نوازی کرے اور ان سے گناہوں اور بوجھوں کو دور کرے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بقاہ و دوام اور اقتدار میں وہ اکیلا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تواف و سعی اور رمی جمار کرنے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہوا پر اور آپ کے پاکباز آل پر اور چونیدہ اصحاب پر تابعین پر اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی اعتعد کرو اس سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے مشکل چڑھائی ہے اور اس کے بعد اترنے کی جگہ جنت یا جہنم ہے لہٰذا اترنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ بھال لو اور پہنچنے سے پہلے گھر کو تیار کر لو کیونکہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ دنیا کی طرف لوٹا جا سکتا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں ہر اچھے عمل کرنے کے توفیق دے اور اپنے لطف و رحمت سے ہمیں ہر حرام چیزوں سے دور رکھ مومنوں یہ حج کا موسم ہے جس کی خوشبو پھیل چکی ہے اس کے نشانات چمکنے لگے ہیں دیکھو یہ رحمان کے مہمان احکام کی بجاوری کے لیے جمع ہیں چنانچہ وہ پیدل اور سوار ہو کر آئے ہیں یہ حجات ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر چلے ہیں انہوں نے مراد و کامیابی کو حاصل کی ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آج آئے امن والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف رہ پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے حج اسلام کا عظیم رکن اور اس کا شاندار اجتماع ہے حج عبادت، تقوی، ذکر، اخلاص، نیکی اور پاکیزگی کا ایک مقدس سفر اور مانوس کرنے والا جھوکا ہے اس میں خالق سے رشتے کی تجدید اور احد و پیمان کی توسیق ہوتی ہے یہ معزز اور افضل ترین عبادتوں میں سے ہے اور تعاتوں میں سب سے عالی اور اہم ترین ہے اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محاذ اللہ کے لئے حج کیا اور فہشکام اور فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ان دونوں حدیثوں کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پوچھا گیا پھر کونسا آپ نے فرمایا حج مبرور اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے حج مبرور ایسا حج ہے جس کو اس کے پورے احکام کے ساتھ پورا کیا گیا ہو اور اس میں کوئی معصیت نہیں کی گئی ہو اللہ کے بندوں جو شخص بھی عبادتوں کا بسیدت کے ساتھ جائزہ لے گا وہ جانے گا کہ یہ عبادتیں ایسے طریقے سے جڑی ہوئی ہیں جو روح کی پاکیزگی دل کی اصلاح اور دل کو اس کے رب سے جڑنے کے باطنی مقصد کی طرف نمائی کرتی ہے اور حج انہی عبادات میں سے ایک ہے یہ عبادت شاندار اسباق اور مفید حکمتوں سے بھری ہوئی ہے تاہم بہت سارے لوگوں میں یہ سب ندارد ہوتا ہے اس لیے کہ وہ چھلکے کو لے لیتے ہیں اور گودے کو پھیک دیتے ہیں حج کا سب سے اہم سبق اور حکمت توحید کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خاص کرنا ہے خانہ کعبہ کو توحید پر قائم کیا گیا اور اس کی بنیاد ہدایت پر رکھی گئی اس گھر کو ابو الانبیاء امام الحنفہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہاں انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں بئی طور کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں اور اس گھر کو اللہ کے نام پر قائم کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف قیام رکور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بناتے وقت ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اتعاد گزار رکھ حج کے عامال و افعال توحید پر مبنی ہیں اور اس کو مضبوط کرنے والے ہیں بئی طور کہ اللہ کے لیے عاجزی اور خضو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اور خوشو اختیار کرتے ہوئے انہیں انجام دیا جائے اور عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کی جائے سورہ حج کے اندر حج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تمہیں بھتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرحیز کرنا چاہیے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کشی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا کوئی آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھک دے گی ایک مسلمان صرف اللہ وحدہ سے ہی رجوع کرتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے مانگے یا وسیلہ اختیار کرے یا اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھے یا اپنے مولا عز وجل کے علاوہ کسی اور کے لیے ظاہری یا باطنی عمل کو انجام دے حج میں آئے لوگو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے نفس برائیوں سے پاک کیا جاتا ہے اور نیکیوں پر اس کی تربیت کی جاتی ہے یعنی تقوی پر تربیت کی جاتی ہے اور فرما برداری کی عدد ڈالی جاتی ہے حسن سلوک اور اچھے اخلاق پر اس کی پرورش کی جاتی ہے حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو شخص تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاعات کر رہے اور نہ کوئی برا کام کر رہے نہ کیسی سے جگڑے مسلمانوں حج میں اسلامی اتحاد اور ایمانی و خوت کا منظر آیا ہوتا ہے جس کا حکم ہمارے رب العزت نے اپنی اس خول کے ذریعے دیا ہے اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکرے ٹکرے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اللہ کے نبی نے حجت الودا کے موقع سے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارے والد آدم ایک ہیں خبردار کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے نہ کسی سرخ کو سیاہ پر نہ کسی سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے سوائے تقویٰ کی صورت میں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے دیکھو مسلمانوں کے لئے اس عظیم درس سے آگاہی اور اس معزز مقصد کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے چنانچہ وہ اپنی زندگیوں سے تفرقہ اور اختلاف کی اسباب کو جڑ سے اکھار پھیکیں اور اپنے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے باہمی تعاون اور اتحاد و اتفاق کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کے لئے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے موہ نہ پھیرو تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان دونوں کی پاکیزہ اگدائیات سے فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے خیر کہ ان موسموں میں گناہوں اور غلطیوں سے مغفرت اور برکتوں اور عظیم نوازشوں کے حصول کے لئے سنجیدہ ہو جاؤ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے معزز آل و اصحاب پر تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر دوبارہ اٹھائے جانے کے دن اور قیامت تک اما بعد اے مومینوں اللہ تعالی نے اپنی رحمت و فضل اور حکمت و انصاف سے بعض اوقات کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور انہی عبادت کی جگہ اور میدان بنایا ہے انقریب ہم پر عشرے ذو الحجہ کے ایام آنے والے ہیں یہ وہ ایام ہیں جن کے درجات کو اللہ تعالی نے بلند کیا ہے اور دوسرے ایام کے مقابلے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا ہے اور اپنی کتاب مقدس میں ان کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہوں کا فرمان ہے قسم ہے فجر کی اور دوسری راتوں اور دس راتوں کی ان ایام کے نیک عمل پورے سال میں سب سے افضل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں صحابہ نے کہا اللہ کی رسول کیا جہاد فی سبیر اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا نہیں جہاد فی سبیر اللہ بھی نہیں مگر جو کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لیا ہو اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے امام احمد کی روایت میں ہے کہ ان ایام میں کسرس سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ پرنا چاہیے سنو اس وافر خیر اور بھرپور فیض سے خوب فائدہ اٹھاؤ ان مبارک ایام کو تاعت اور نیکی کے کاموں میں گزارو اور ان ایام میں کسرس سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ پر ہو تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالی با خبر ہے اور اپنے ساتھ زادے راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو درود و سلام نازل ہو ہدایت یافتہ رحمت اور تو توفیق یافتہ نعمت آپ کے نبی محمد رسول اللہ پر اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر پاک باز اور نیکوکار آپ کے اہلِ بیت پر آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء اہمہ مخلصین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے تمام صحابہ اور آپ کے آل سے قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے ان کے ساتھ تو اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے کریم بلند بالا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے دین کے حدود کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مرد فرما اے اللہ مسئبت زدہ مسلمانوں کی مسئبت کو دور فرما اور پریشان حالوں کے پریشانی کو دور فرما قرض داروں کے قرض کو عدا کروا دے اور ہمارے مریضوں اور بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں محفوظ رکھ ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور حق توفیق اور درستگی کے ذریعے ہمارے امام اور ہمارے حکمرانوں کی تائید فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی احد کو اس چیز کی توفیق دے اس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے اے رب العالمین اے اللہ حدود اور سرحدوں پر تانیات ہمارے سپاہیوں کو درستگی ادا فرما اے اللہ تو ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اپنی مخفضت کے ذریعے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو نہائیت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور بہتر انداز میں عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما اے اللہ حجاج و معتمرین کی حفاظت فرما ان کے مناسق کی ادائیگی میں آسانی فرما اور انہیں توفیق و رضا اور خبولیت ادا فرما اے وہ ذات جسے سب سے زیادہ امید ہے اور جو سب سے زیادہ معزز ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی ادا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے